السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلی علی رسول کریم واما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم دعا کا ترجمہ سکھیں گے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحان و تعالیٰ سے کی تھی اور اللہ سبحان و تعالیٰ نے اس کو قرآن کا حصہ بنایا اصل میں یہ قرآنی آیات ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 اور 41 اس کو ہم درود ابراہیمی کے بعد پڑھتے ہیں بہت ہی خوبصورت اور جامع دعا ہے آئیے سیکھتے ہیں بڑھتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف پہلا لفظ ہے ربی ربی اے میرے رب اجعلنی سپلٹ کریں گے دو حصوں میں اجعل بنا دے نی مجھ کو رب اجعلنی اے میرے رب مجھے بنا دے مقیمہ قائم کرنے والا قاف وامیم روٹ لیٹرز ہیں اس کے مقیمہ قائم کرنے والا السولاتی نماز کا نماز کے لئے عربک ورڈ تو سلا ہے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں سلا اس کو سپلٹ کریں گے دو حصوں میں ذریت یہ اردو کا بھی لفظ ہے ذریت اولاد کے لئے بولا جاتا ہے تو ذریت اولاد اور جو تی ہے نا یا جو آ رہا ہے یا کا مطلب ہے میری ذریتی میری اولاد اب یہاں تک اس کا با محمرہ ترجمہ کریں گے اے میرے رب مجھ کو اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے یا نماز کا پابند بنا دے رب بنا سپلٹ کریں گے دو حصوں میں رب بنا اے ہمارے رب و اور تقبل تو قبول فرمالے دعائی میری دعا اے ہمارے پروردگار یا اے ہمارے رب میری دعا قبول فرمالے رب بنا ربہ کا مطلب رب نا کا مطلب ہمارے ربنا اے ہمارے رب اغفر بخش دے اغفر بخش دے لی مجھ کو یا مجھے لی مجھ کو یا مجھے و اور لی لی والدہ والدین کو و اور لی والدہ والدین کو یا جو ہے اس کا مطلب ہے میرے یا زبر یا کا مطلب ہے میرے لی کا مطلب ہوتا ہے کے لیے مؤمنین ایمان والوں کو تو یہاں پہ آئے گا اور مومنوں کو یوم یوم اردو میں دن کے لیے ہم یوم بھی یوز کرتے ہیں یوم کا لفظ اردو میں بھی آتا ہے تو یوم دن یقوم قائم ہوگا یقوم قائم ہوگا الحساب حساب جس دن حساب قائم ہوگا یوم یقوم الحساب جس دن حساب قائم ہوگا اب ہم سارے اس دعا کا ترجمہ کریں گے بامو حورہ اے میرے رب تو مجھ کو اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا دے اے ہمارے پروردگار میری دعا قبول فرمالے اے ہمارے رب تو مجھ کو میرے والدین کو اور ایمان والوں کو جس دن حساب قائم ہوگا بخش دینا اب کیا پتا چلا اس دعا سے کہ بندہ مومن کبھی اپنے اوپر اپنی قابلیت پر اعتماد نہیں کرتا وہ جانتا ہے کہ یہ سب اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ توفیق سے ہی ہوتا ہے اولاد انسان کو سب سے پیاری ہوتی ہے تو انسان اپنی اولاد کے لئے بھی وہی دعا کرتا ہے اپنی اولاد کے لئے بھی دعا کی گئی والدین کے لئے بھی سارے ایمان والوں کے لئے بھی اللہ سبحانو تعالیٰ کس قدر الرحیم ہے کہ بار بار رحم کرنے والا ہی ایمان والوں پر کہ اس نے پیغمبروں کی دعاوں کو قرآن کا حصہ بنا کر دعا کرنے کا طریقہ سکھلا دیا تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ سبحانو تعالیٰ خود دعا سکھائے اور پھر اسے قبول نہ کرے بس شرط یہ ہے کہ پورے فوکس ہو کر متوجہ دل دماغ کے ساتھ نماز پڑی جائے اور دعا کی جائے اللہ سبحانو تعالیٰ ہمیں ایسی نمازیں ادا کرنے کی توفیق اتا فرمائے جو اسے پسند آ جائیں آمین سبحانو جزاکم اللہ خیرن کثیرن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہ وابی حمدکا اشہدن لا الہ الا انتا اس تغفیروں کا واتوبو علیک